دوسرا سوال ہے بینا دروت شوق کی منا پر فوٹو کشوانا یا کشنا یا کشوانا کیسا ہے پنمائے کرام نے فوٹو کے تعلق سے جو یاد دی ہے وہ صرف مجبوری کی کیفیت میں یہاں بھی حرام اور حرام کے مستعب ہوتا ہے اور کسی بھی حرام چیز کو اگر دروت کے تحت مجبوری کے تحت جائز قرار دیا جاتا ہے تو جتنی مجبوری ہے اتنا ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں شریعت کے ادھر دو قائدیں ہیں ادھرورات تبیہ المحتورات بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں اور مائے کرام جب کوئی قائدہ بناتے ہیں تو اس قائدے کی بہت ساری دلیلیں ہوتے ہیں تو یہ قائدہ ہے کہ مجبوریاں مجبوریاں بعد لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ضرورت ضرورت نہیں اس کا ترجمہ ضرورت سے نہیں کیا جائے اس کا ترجمہ عربی میں جو ضرورت ہے وہ اردو میں مجبوری ہے اور اردو میں جو ضرورت ہے وہ عربی میں حاجت ہے تو یہ فرق ہونا چاہیے ہمارے یہاں جو استعمال کیا جاتا ہے عرفے کا استعمال الگ لگ ہے تو عربی میں جو ضرورت تبیہ المحضورات کا جو قائدہ ہے مجبوریاں حرام چیزوں کو حلال کر دیتی ہیں مجبوریاں حرام چیزوں کو حلال بنا دیتی ہیں تو یہاں پہ مجبوری ہے تو مجبوری کی صورت میں حرام چیز حلال ہو جائے گا یعنی فوٹو کی شوانہ یہ حرام ہے اب آپ کی مجبوری ہے کہ آپ ادھار کے لیے دوسرے ڈابرمنٹس کے لیے اور اسی طریقے سے آئی ڈی کے لیے اور بھی یہاں بھی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آج کے وقت میں اس کے ویگر چارہ نہیں ہے تو یہاں تک وہ حلال ہو گئے پھر اس کے بعد دوسرا قائدہ ہے مجبوریوں کا استعمال اسی کے مجبوریوں کے بقدر ہوگا یعنی آپ کی جتنی مجبوری ہے اتنا ہی حلال ہوگا اس سے زائد حلال نہیں ہوگا تو شوق یہ زائد ہے شوق یہ زائد ہے اور قرآن حدیث کے اندر فوٹو کشوانے کی مضمت بہت زیادہ ہے اللہ تعالی نے فوٹو کشنے والوں پہ لارت بھیجھی اور پھر جو پھر تصویریں بنائی جاتی ہیں اور اس میں وہاں پہ مصورین کا رفض استعمال کیا گیا بعد دوگ تھوڑا سا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے میں دکھر کرتا ہوں مصورین کا رفض استعمال کیا گیا آج بھی یہ تصویر بناتا ہے وہ مصور ہے تصویر بنانے والا مصور کا بنا ہوتا ہے تصویر بنانے والا اب وہاں پہ علف لام استعمال کیا گیا ہے یعنی ہر قسم کی تصویر بنانے والا ہر آلے سے تصویر بنانے والا بعض لوگ کہتے ہیں مبائل سے تصویر بنانا یا کسی آلے سے بنانا یہ اس کے اندر داخل نہیں ہے حقیقت میں جو لفظ سے ہے عربی زبان کا ہر قسم کی تصویر بنانے والے چاہے آپ ہاتھوں سے بنائیں راش کے بنائیں یا پھر کسی پینسل یا کرم کے دریئے سے آپ تصویر بنائیں یا آپ پہ برش کے دریئے سے بنائیں یا اسی طریقے سے آپ کیمرے کے دریئے سے بنائیں مبائل میں سیرفی لے کے یا دوسرے انداز میں آپ بنائیں یہ سارے کے ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں کوئی بھی چیز سے خارج نہیں ہے اور دوسری احادیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف دیر روح کے تعلق سے وہ چیزیں جن کے اندر روح پائی جاتی ہیں اس لیے کہ قیامت کے دن ان افراد سے کہا جائے گا کہ جو تصویریں تم نے بنائیے ان میں روح فوق ہو اور وہ روح نہیں فوق سکیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ شدت پائی جاتی ہے اس حصے میں شریعت کے اندر اور اسے آج کرمانے بہت زیادہ آسان بنا لیا گیا اس لیے اس پہ لیان دینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حرام کام سے لحفظ رکھے عجیب